بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بیالوجی کا دوسرا چپٹر شروع کرتے ہیں اس چپٹر کا نام ہے سالوینگ کا بیالوجی کل پرابلم سب سے پہلے ہم اس کا مائنڈ میپ دیکھتے ہیں مائنڈ میپ کا مطلب پورے چپٹر میں جو بہت امپارٹن قسم کے بہت اہم قسم کے ٹاپکس ہیں ان کو سب سے پہلے ہم اپنے ذہن میں بٹھاتے ہیں ایک نقشہ ذہنی بنا لیتے ہیں جسے مائنڈ میپ کہتے ہیں اس میں دیکھیں مائنڈ میپ میں ہمارا جو ہے تین ہی ٹاپک ہے اس چپٹر میں یہ کوئی زیادہ لمبا چپٹر نہیں ہے پہلا ٹاپک ہے بیالوجی کل میتھڈ یعنی بیالوجی کل طریقہ یعنی بیالوجی میں جب ہم سٹیڈی کرتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے دوسرا ہے ڈیٹا آرگنیزیشن ڈیٹا اینالیسیس ڈیٹا کہتے ہیں انفرمیشن کو معلومات کو اس معلومات کو لینا کیسے ہے ان کو ارگنیز کیسے کرنا ہے اور پھر اسے انیلائز کیسے کرنا ہے اس کو تجزیہ کر کے ہم نے نتائج کیسے نکال لیں تیسرا ٹاپک ہے مائتیمیٹکس ایز ان انڈیگرل پارٹ آف سائنٹیفک پراسس سائنٹیفک پراسس میں سائنسی طریقہ کار جو ہوتا ہے اس میں ریاضی مائتیمیٹکس بہت اہم حصہ ہوتا ہے اس کے بارے میں اس چپٹر میں بات ہوگی انہیں تین ٹاپک ہیں تین انونات ہیں جس کے بارے میں اس چپٹر میں ڈیٹیل سے بات ہوگی یہ مفسر چپٹر ہے اور بہت امپارٹنڈ اور بہت ضروری چپٹر ہے یہ نہ صرف ہمیں بیالوجی کی سٹیڈی میں بلکہ دوسرے مضامین کی سٹیڈی میں بھی یہ بڑی مدد کرتا ہے بیالوجیکل میتھڈ کی ہم پہلے بات کرتے ہیں بیالوجیکل میتھڈ میں جو سب سے پہلا جو سٹیپ ہوتا ہے وہ ہے ریکنگیشن آف دا بیالوجیکل پرابلم بیالوجیکل پرابلم یعنی بیالوجیک کا کوئی مسئلہ ہے پرابلم ہے سب سے پہلے اسے ریکنگنائز کرنا ہے پہچاننا ہے کہ اصل مسئلہ ہے کیا اصل پرابلم ہے کیا پھر اس پرابلم کو حل کرنے کے لیے اس کو سال کرنے کے لیے ابزرویشن کرتے ہیں ابزرویشن صرف دیکھنے کو نہیں کرتے ہیں سننے کو بھی چکھنے کو بھی سونگنے کو بھی ماس کرنے کو بھی یعنی جب ہم فائیو سنسیز کو یوز کرتے ہیں اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ فائیو سنسیز سے بھی ہم ابزرو نہیں کر پاتے تو پھر ہم کچھ انسٹرومنٹ استعمال کرتے ہیں جو سے مایکروسکوپ ہے ٹیلیسکوپ ہے تھرما میٹر ہے سٹیتوسکوپ ہے کوئی میٹر آرد ہے تو مختلف انسٹرومنٹ کے ذریعے پھر ہم ابزرویشن کرتے ہیں چیزوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تھرڈ سٹیپ ہے بیالیچکل میتھڈ کا فارمولیشن آف ہائیپاتھیسیز ہائیپاتھیسیز کہتے ہیں فرضی حل کو جب ہمارے سامنے کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم اس کا ایک فرضی حل کوئی سوچتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے اس طرح ہو سکتا ہے مثلا ہماری اگر فرض کریں کہ چابیاں گاڑی کی یا گھر کی چابی گم ہو جائے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں سوچتے ہیں کہ اچھا یہ چابی کہاں رہ گئی بیگ میں ہو گئی کہیں راستے میں گر گئی سکول میں رہ گئی یا کوئی اور وجہ تو یہ جتنے بھی مفروضے ہیں فرضی جو ہم نے چیزاں سوچی ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے اسے ہائیپاتھیسیز کرتے ہیں تو اسی طرح بیالوجی میں بھی کچھ مفروضے قائم کی جاتے ہیں کچھ فرضی حل پیش کی جاتے ہیں پھر ان مفروضوں کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے چیک کیا جاتا ہے دیکھا جاتا ہے اور پھر ایک ایک مفروضے پر تجربات سے اور ابزرویشن سے پھر اس کو سٹیڈی کیا جاتا ہے اور جو ان میں سے صحیح جو مفروضات جس پہ تمام ثبوت مل جاتے ہیں اس کی بنیاد پہ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں اور پھر ہم ڈیڈیکشن کرتے ہیں ڈیڈیکشن کا مطلب ہے کہ ہم مختلف ابزرویشن کے ذریعے تجربات کے ذریعے سٹیڈی کے ذریعے کتابیں پڑھ کے لوگوں سے بات کر کے کچھ ٹیسٹ کر کے ہم نتائج نکالتے ہیں اسے ڈیڈیکشن کہتے ہیں پھر پانچوہ سٹیپ ہے وہ ڈیڈیکشن کے اوپر ایکسپریمنٹ کرتے ہیں ایکسپریمنٹیشن ہے تجربہ کرتے ہیں کہ کیا یہ جو ہم نے ڈیڈیکشن کی ہے جو ہم نے نتیجہ نکالا ہے کیا یہ صحیح ہے کیا ایکسپریمنٹ پہ پورا اتر رہا ہے یا نہیں اتر رہا ایکسپریمنٹ پہ جب پورا اترے گا تو پھر ہم اسے اگلا قدم لیں گے اور وہ ہے اس جو نتائج مختلف قسم کی نکالے ہیں اس کو سمرائز کرنا سمرائز کرنا کا مطلب ہے اس کو مختصر انداز میں بیان کرنا چھوٹا کر کے بیان کرتے ہیں مختصر کر کے بیان کرتے ہیں بہت لمبی چوڑی کہانیاں نہیں کرتے تاکہ اس سمری کو پڑھ کر مکمل معلومات مل جائیں کہ پرابلم کیا تھا اس کے لئے ابزرویشن کیسے کی گئی ہائپاٹیسز کیسے بنائے گئے نتائج کیسے ڈیڈیکشن کیسے نکالی گئی ایکسپریمنٹ کیا اس پہ کیا گیا تو یہ مختصر انداز میں ایک آدھ صفحے کے اندر اس سارے پرابلم کو اور پرابلم کے سلوشن کو مختصر انداز میں پیش کیا جاتا ہے اسے سمریزیشن کہتے ہیں پھر ہم جو نتائج ہم نکالے ہیں جو سمری بنائی ہے اس کو ہم اپنے پاس نہیں رکھتے بلکہ اسے ریپورٹ بھی کرتے ہیں اسے دوسروں کو بھی بتاتے ہیں جو ہمارے نتائج آتے ہیں انہیں دوسروں تک پہنچاتے ہیں کسی بھی طریقے سے جیسے کوئی مضمون لکھ دیا آرٹیکل لکھ دیا اس کو اخبار میں دے دیا کسی رسالے میں دے دیا دوسرے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ شیئر کیا کہ میرے اس تجربے کے یہ نکلا ہے پھر لوگ اس کو دیکھتے ہیں اس کو وہ اپنا ایکسپریمنٹ کرتے ہیں اس پر تجربات کرتے ہیں اس کے انتائجے میں پھر وہ مزید جو تحقیق ہے مزید ریسرچ ہے وہ آگے بڑھتی ہے اس کو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ ریکنگنیشن آف بائیولیجکل پرابلم ہے اور اس سے پھر ابزرویشن تھارڈ سٹیپ ہے فارمولیشن آف آئیپاثیسیز چوتھا ہے ڈیڈیکشن فیفت ہے ایکسپریمنٹیشن اور سکھ سٹیپ ہے سمریزیشن آف دی ریزلٹس اور سیون ایسے ریپورٹنگ آف دی ریزلٹس تو یہ تو پہلا ٹاپک تھا بیولیجکل میتھرڈ ہم نے اس کے بعد کی دوسرا ٹاپک ہے ڈیٹا ارگنیزیشن اور ڈیٹا انیلیسیز کہ ڈیٹا ارگنیزیشن کیا ہوتا ہے اور ڈیٹا کو انیلائز کیسے کرتے ہیں جو ہم انفارمیشن لیتے ہیں معلومات لیتے ہیں ان کو مرتب کرنا ہوتا ہے ان کو ٹیبولیٹ کرنا ہوتا ہے ان کو مخلف قسم کے ٹیبلز میں رکھا جاتا ہے اس کو ارگنیز گیا جاتا ہے اس کو ترطیب دیا جاتا ہے اور پھر اس سے اس کا تجزیہ کر کے اس کو مخلف قسم کے اس کے پر سٹیٹ کے فارمولے لگا کے میتھ کے فارمولے لگا کے ہم اسے کو نتائج آخص کرتے ہیں اور اور اس کے بعد تھر سٹیپ جو ہے وہ ماتھیمیٹکس از ان انٹیگرل پارٹ آف سائنٹیفک پراسس یعنی جو ریاضی ہے ماتھیمیٹکس ہے وہ اس سائنٹیفک پراسس کا ایک لازمی حصہ ہے کیونکہ ماتھیمیٹکس کے بغیر سٹیٹیسٹکس کے بغیر ہم انتائج آسل نہیں کر سکتے اور انتائج زیادہ آتھنٹیک نہیں ہوں گے تو بیالوجیکل پرابلم ہے یا سائنٹیفک پرابلم ہے اس میں ماتھیمیٹکس کا استعمال بہت ضروری ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک مختصر اس چپٹر کا تعرف بیالوجیکل پرابلم سالونگ میتھرڈ یا بیالوجیکل میتھرڈ جو ہے وہ دوسرے چپٹر میں ہم نے اس کا آج دیکھا اور مائنڈ میپ کے حساب سے دیکھا کہ اس چپٹر میں کان کان سے امپارٹن بہت کان کان سے اہم انوناد ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ